اس ٹاپک کے اندر ہم نے دیکھیں گے کہ جو ہماری ریمیننگ مینیوں کے اندر ہمارے آپشنز موجود تھے پہلے لیکچر کے اندر اس سے پہلے ٹاپک کے اندر ہم نے نوٹ کیا کہ ہم نے فائل کے اندر اور ایڈٹ کے اندر کیا کر سکتے ہیں اب اس کے جو ریمیننگ ہمارے پاس ویو کی آپشن ہے یا فارمیٹ ہے ڈراؤ ہے موڈیفائ ہے کیا مینشنز ہیں اس کو ہم نوٹ کریں گے کہ کوکلی ان کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں اور اس میں سے کچھ ہم پر فارم بھی کر لیں گے تو مین اگین ان دونوں مینیو ون اور مینیو ٹو کا جو بیسک ہمارا پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فارمیشنز اچھی بلٹ کر لیں اور ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ کون سی کمانڈ کہاں ہوتی ہے جتنا بیٹر آپ کو آئیڈیا ان چیزوں کا ہو جائے گا کہ کمانڈ پلیسمنٹ کیسے ہے اتنا بیٹر آپ آگے ایکشنز پر فارم کر سکیں گے تو یہ مینی ان ساری لیکچرز کا جو ہمارا تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم چیزوں کو بیٹر انڈرسٹیننگ کر لیں انٹر فیس اور ہمیں آپ ایزلی پتا ہو کہ کمانڈز پڑی کہاں ہیں اور ان کا بیسک پرپس کیا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں آٹوکیڈ کی طرف تھا کہ ہم اس کا مین مینیو کے نیکسٹ آڈیوٹ کو کور کریں یہ ہمارے پاس آٹوکیڈ کی سیوڈ فائل اب ہم دوبارہ آٹوکیڈ اوپن نہیں کر رہے کیونکہ ہم ایک فائل کو سیوڈ کر چکے ہیں اب اپنی سیوڈ فائل کے اندر ہی فردر ورک کرتے ہیں تو ہم نے پہلے لیکچر کے اندر فائل اور ایڈٹ کو کور کیا اب ہم گیو جیسا کہ یہ ورڈ خود ہی کلیر کر رہے تھے کہ اس کے اندر کچھ ایسی ہی چیزیں ہوں گی جس کے اندر آپ کسی چیز کو اگر دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ اس کو زوم کرنا چاہ رہے ہیں یعنی ویو سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں ایک آپ اوبجیکٹ کو جیسے دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر کسی طرح کی کوئی چینجز اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا سکرین جو نظر آ رہی ہے تو وہ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے بس تو کمانڈ بہت ساری ہیں ہم کوئکلی ان کمانڈ کو دیکھیں گے جن کو ہم یوز کرتے ہیں آگے جا کے اور جو یوز آئیں گی یہ ہماری ریجن اور ریجن آل کی جو کمانڈ ہیں بھی آنوڈ جا کے ابھی کیونکہ ہمیں کوئی پرابلم سٹارٹ بھی ڈرائنگ کے تو اکثر جب ہم ڈرائنگ میں ورک کرتے ہیں ہم لائنز فرکزامپل ہم نے ایک ورک کو رات کو سیو کیا یا کسی بھی ٹائم اور ہم نے اس کو دوبارہ اوپن کیا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے صوبہ یا کسی بھی ٹائم کہ اس ورک کے اندر کوئی ڈسٹارشن ہو گئی ہے لائنز اگر آپ نے سپریٹ لگائی تھی تو اس لائن کے اندر کوئی بینڈنگ ہو چکی ہے ان کے اندر کوئی ٹیڑھا پن آ گیا ہے تو یہ ہم اس کو ریجن آل کی جیسی کمانڈ پریس کی جائے اس کے اندر کوئی کچھ آئیکنز باز وقت آپ ورک کر رہے ہیں اور کچھ اچانک ڈاٹس آپ کو سکرین میں نظر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جیسے ہم اس کو کمانڈ وریجن آل کو کلک کریں گے تو وہ ایک تو آپ کے ریفرش ہو جائے گا اور وہ کسی طرح کا جو ڈسٹارشن ہے وہ آپ کی فائل کے اندر انڈ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہمارے پاس زوم کیونکہ ہمارے ریڈی کر چکے ہیں اس کے اندر یہاں پہ زوم کے ملٹیپل آپشنز موجود ہیں زوم آپشنز ہیں آپ کے پاس پین کمانڈ ہمارے ریڈی کر چکے ہیں اب یہاں پہ اگین پین کے فردر آپشنز بھی ہیں لیفٹ رائٹ آپ جس طرف اس کو موٹ کرنا چاہ رہے ہوں ہمارے پاس یہ جو کچھ ہماری کمانڈ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم آگے کیمرہ ہے ہمارا یا آر بیٹ اچھا آر بیٹ سپوز آگین یہ آپ اگر ایک لائن را کر لیں یہ جو ساتھ آپ کی ہماری لیفٹ سائیڈ پہ سکرین نظر آ رہی ہے اگر آپ اس میں سے تو یہ اپنے ڈبل کلک کیا اور آپ اینٹر کر دیں کہیں پہ بھی اسکیپ پریس کر دیں یہ ہماریک لائن ہے اور اگر ہم ویو میں جائیں اور آر بیٹ پہ کلک کریں ہمارے پاس سپوز آب کانسٹرین آر بیٹ اگر فنکشن یوز کرتے ہیں اگر آپ لائن پہ کلک کریں یہ دیکھیں آپ اس لائن کو 3D کے اندر بھی ایون کے دیکھ سکتے ہیں اس کا کوئی ڈیو نوٹ کر سکتے ہیں جس پہ آر بیٹ کے ہم کر سکتے ہیں تو یہ بھی کمانڈ مینلی 3D کے اندر جب ہم موگ کریں گے تو وہاں شاید تمال ہو تو اگر یہ ڈرائنگ ہماری سکرین آب نوٹ کر رہے ہیں تو یہ ہل چکی ہے تھوڑی سی اس کو اگر ہم نے واپس سب سے پہلے تو کمانڈ کو آپ نے ان ایکٹیو کرنا ہے جب ہی آپ نے کمانڈ کو ان ایکٹیو کرنا ہو جس طرح ہم ڈی ایکٹیو کہتے ہیں تو اس کے لئے یا تو آپ انٹر پریس کر دیں یا اسکیپ کا بٹن یہ دو اپشن ہیں تو ہم اسکیپ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ کمانڈ ایکٹیو ہے اور یہاں سے اگر آپ اس پہ لیفٹ کلک کریں تو آپ یہاں سے ٹاپ میں آ جائیں گے تو بیک ٹو اوریجنل بیو میں ہم واپس آ چکے ہیں اس کے ساتھ بیو کے اندر ہمارے پاس کلین سکرین کی اپشن بھی موجود ہے اگر آپ کلک کریں تو یہ اگر ہم چاہیں کہ ہماری سکرین کے کوئی کچھ بھی نظر نہ آئے یہ سارے اپشنز جو ہیں یہ شارٹ کیز جو ہماری سکرین میں ہیں یہ ڈسپیر ہو جائے فرم سکرین تو آپ نوڈ کریں ایزلی جو ہے آپ ڈسپیر کر سکتے ہیں پاس وقت جب آپ گرائنگ کو کلریٹی کے ساتھ دیکھنا چاہ رہے ہوں تو یہ اپشن ہم پریفر کرتے اگر ہم اس کو نوڈ کریں تو ویو میں آکے ہم اس کو آف کریں تو ہم واپس ایکٹو ریجنل پوزیشن میں آ جائیں گے تو باقی چیزیں ہم ون بے ون آگے یوز کرتے رہیں گے یہاں پہ ہمارے پاس تو ایک کمانڈ نظر آری ہے اس ڈسپیر تو اس ڈسپیر میں ہمارے پاس ڈسپیر آئیکن بات ہو رہی ہے اگر آپ نوڈ کریں واپس آتے ہیں سکرین میں اور آپ یہاں پہ باٹم لیفٹ کورنر یہ جہاں پہ میرا بھی کرسر مووک کر رہا ہے اگر آپ اس پوزیشن پہ آئیں کریں تو بہت اگر اس کی پلیسمنٹ چینج ہو جاتی ہے یہ خود بخود آپ کو میڈل میں نظر آئے گا کبھی آپ کو یہ سٹارٹ میں اوریجن میں ہوتا ہے ہم نے دیکھا بلکل سٹارٹ میں تھا آپ کا باٹم لیفٹ کورنر جیسے آپ ڈرائنگ بناتے ہیں تو یہ بہت اگر اس کی پوزیشن تھوڑی سی ریلیٹیولی ہل جاتی ہے تو سپوز اگر آپ نے اب یہاں پہ ایک لائن درا کرنی ہو تو اگر اب یہ لائن آپ نے درا کی اگین تو یہ اگر آپ نوٹ کریں اب یہ لائن اور اس کی لائن داپس میں مل چکی ہیں تو یہ بات کو ڈسٹارشن بھی آپ کے لیے کرتا ہے یا آپ کو کنفیوزن بھی ہوتی ہے دراائنگ کے اندر اگر آپ اس ایکس وائی کوارڈینیوٹس کو سیرے سے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سکرین پر نظر ہی نہ آئے تو آپ کے پاس آپشن مجود ہے ویو کے اندر آپ جا کے ڈسپلی کے اندر جب ڈسپیر آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو اس کے بالکل سامنے اگر آپ نوٹ کریں تو آپشنز آرتے ہیں رائٹ ناؤ اس آن کیونکہ یہ دیکھیں یہ آن کے آپشن کے اوپر اس کا تو ہم اس کو اگر آف کر دیتے ہیں یہ آئیکن یہاں سے ڈسپیر ہو جائے گا سکرین سے تو ڈسپیر آئیکن اگر ہم سامنے کمانڈز کو یوز کر رہے ہیں اندر بھی ہو رہا ہے لائنز بھی لگ رہی ہیں اور اگر آپ چیک کرنا چاہیں کہ وہ ٹیکسٹ آپ کو پوچھ لیتا ہے یا آپ خود سے اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے کون کون سی ایکشنز اپنی ڈرائنگ میں اوپن سے اب تک پرفارم کی ہیں آپ یہاں سے سیم ڈسپلی جہاں یو سیس آئیکن تھا اس کے سب سے لاسک میں آپ کے پاس ٹیکسٹ وینڈو ہے تو یہ اگر آپ نوڈ کریں یہ وہ کمانڈز ہیں جو ابھی ہم نے پرفارم کی ہیں تو ابھی ہم نے کیونکہ زیادہ تر کچھ برا تو کیا ہی نہیں ہے ہم نے لائن پکلی لگا لی تھی تو یہ لائن کا بتا رہا ہے یو سی ایس آئیکن یہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو اپریٹ کی ہے تو یہ آپ کو ایکشلی آپ کی جو جو ایکشنز آپ نے پرفارم کی ہیں اس کو لسٹ ڈاؤن کر کے وہ لسٹ آپ کے سامنے اس کے آپ کے پاس شوٹ کی بھی موجود ہے ہم یہاں سے کرتے ہیں اور ایف ٹو ایف ٹو جیسے آپ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس سیم وہی چیز آپ کو اپریٹ جو ابھی ہم نے پرفارم کی ہے اس سے آپ ایزیلی جو ہے وہ اسیس کر سکتے ہیں کہ کون کونسی کمانڈز ہم یہ ہیں اس کو ہم یہاں سے اگر کلک کریں گے تو یہ ڈسپیور ہو جائے گی فرام سکرین تو یہ ہماری ایکشنی میلی ویو کمانڈز تھی اس کے اندر ہم نے نوٹ کیا اب اس کے ساتھ ہمارے پاس انسرٹ کمانڈ یا ایزرٹ دونوں ورڈز کو یوز کر سکتے ہیں انسرٹ کا بیسک مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ نے فر اگزامپل پلیس کرنا ہے کسی جگہ کے اندر آپ کہتے ہیں کہ فلان چیز کو اس جگہ پہ آکے آپ رکھ دیں تو یہ ایکشنی انسرٹ ہی ہے انفیکٹ آپ سپوز نوٹس بورڈ آپ دیکھتے ہیں اور آپ وہاں پہ کوئی چیز پن پوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کو یہاں پہ آکے پلیس کر دیں تو انسرٹ مینز کہ اگر کوئی ہم باہر سے کوئی کمپوننٹ لے کر آتے ہیں اور ہم اس کو کے اندر اوپن کرنا چاہ رہے ہیں اندر یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے کریں گے یہ سب سے کومن اگزامپل ایک پکچر ہے ہمارے پاس ایک سپوز آگے جا کے ہم ورک بھی کریں گے ایک تصویر ہے آپ اس کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایکشنی انزرٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ پکچر یہاں پر آ جائے اس کو کیسے کمانڈ میں جیسے آپ کلک کرتے تو یہ کافی سارے آپ کے پاس کن کن چیزوں کو آپ کے اندر یہاں پہ آکے پلیس کر سکتے ہیں لے کر آسکتے ہیں ہم ہمارے پاس دو سے تین آپشن دیکھیں گے جو ہمارے یوز کے ہیں باقی جب پیسج آف ٹائم آگے ہمیں پیچر موجود ہے ہمارے پاس کسی ایریا کی تصویر ہے کسی بیلڈنگ کی تصویر ہے ہم نے کامرا سے پیچر کی ہوئی ہے اور ہم اس کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم راستر ایمیج ریفنس کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کسی بھی جگہ پہ پہ ایمیج موجود ہے ہم اس سکرین کام لے ہوئی ہے یہ ایمیج آپ کی سکرین کے اوپر ایڈ ہو گئی ہے تو اس لیکچر کے اندر ہم نے اپنے مین مینیو کو فردر آگے دیکھا کہ ہم مینلی ویو کے اندر جا کے چیزیں کر سکتے ہیں ان ان ز کے اندر سے ہم نے کون کون سے اوبجیکس کو لے کر آس سکتے آٹو کی ایڈ میں اور اس کی سیٹنگ ہم نے یہاں پہ چیک کیا